سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سید ماز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے ملے تو دوستو آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ایک ڈی ایس الار کے موٹر آئیز سلائیڈر کی بارے میں ہے کہ کیسے آپ گھر میں خود ڈی ایس الار کا موٹر آئیز سلائیڈر بنا سکتے ہیں تو دوستو اس موٹر آئیز سلائیڈر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے بہت سارے سکرین شارٹ لے سکتے ہیں یعنی آپ چاہیں تو اس سے اینگل وائز سکرین شارٹ لے سکتے ہیں سیدھے لے سکتے ہیں آپ پر اینڈ ڈاؤن سکرین شارٹ لے سکتے ہیں بہت کافی قسم کیسے سکرین شارٹ لے سکتے ہیں تو دوستو آج ہم اس کو بنانے کا طریقہ سکھیں گے کہ کیسے یہ گھر میں تیار ہوتا ہے تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو ڈی ایس الار کا موٹر آئیز سلائیڈر بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ ڈرا کی سلائیڈ ریل چاہیے ہوں گی یہ کم سے کم چھتیس انچ لمبی ہے یہ ریل آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر کی دکان سے ارام سے لے سکتی ہیں ان دونوں ریل کے ذریعے ہی ہم اس سلائیڈر کو بنائیں گے یہ ریل ہم نے اس لئے یوز کی ہے کیونکہ یہ بال بیرنگز ہوتے ہیں اس کے اندر تو اس کو یوز کرنا بہت آسان ہے اور یہ سموتھ بہت زیادہ ہوتی ہے تمہارے شارٹ سے اس سے سموتھ ہی نکلیں گے اس کے بعد دوستو ہمیں یہ ڈی سی جیک چاہیے ہوگا یہ ڈی سی جیک کے ذریعے ہم اس سلو موٹرائز اس سلو گیر موٹر کو ہم آن کریں گے اور یہ ہماری عام گیر موٹر ہے جو کولر کے گریل کی موٹر ہوتی ہے بارہ بول میں بل جاتی ہے یہ آپ کو لکھاؤں گی بگان سے اس کے بعد آپ کو یہ قبضہ چاہیے ہوگا یہ کم سے کم دو انچ کا قبضہ ہے اس کے بعد کچھے کریلک کی شیر چاہیے ہوں گی تو جو کم سے کم دین انچوڑی اور چھ انچ لگی ہے اس کے بعد ایک آپ کو لکھڑی کی شیر چاہیے ہوگی جو چار انچوڑی اور ساڑھے تین فٹ لمبی ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو جاتا ہوں یہ کیسے بنتا ہے تو دوستو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی بیس کو تیار کریں گے جس کے اوپر ہم نے کیمرے کو رکھنا ہے اس کے اوپر کیمرے رکھ کے ہم دونوں رینج کو اس کے اوپر چلیں گے یہ دونوں اس طرح چلیں گے اس طرح چلیں گے تو یہ سموز شاپس میں سے نکلیں گے ان کو چلانے کے لیے ہمیں اپنے پر بیس تیار کریں گے سب سے پہلے ہم نے رپٹوں کو نکال دکھتے ہیں تاکہ یہ سری ہو جائے دوستو دیکھیں یہاں سے بلی ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو دوستو پر یہ دو سراکھیں وہیں ہیں جو ہم نے ایک انچ کے فاصلے پر سراکھی ہیں اور اس کے بعد دوستو آپ نے کم سے کم ساڑھے پانچ انچ کے فاصلے پر بھی دو سراک کرنے ہیں دوستو سراک کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنے بیس کو بسم ہے جو کہ یہ شیٹ ہے اس کو میں اس کے پر یہاں پر ٹائٹ کردیتا ہوں لوسوں میں اس کے باہر والے اس کے مووينگ جو ریل کی پرہم ہے اس کو میں نے باہر نکالنی آئے تو اس کے پر ہی میں اپنے اس شیٹ کو ٹائٹ کروں گا اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے میں اپنے ریبٹ پلائر کا اسمال کروں گا جس کے جب میں اس کو اس کے پر ٹائٹ کر دوں گا دوستو یہ ریپٹ پلایا ہے اور یہ عام ریپٹے ہیں تو میں اس کے ذریعے اس کو یہاں پر ٹائٹ کریں اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے اس کے لیے اس سائیڈ کو ٹائٹ کریں دوستو یہ دوسرا سراکہ ہے اس کے اندر ہم اپنے ریپٹ کو ٹائٹ کریں تو دوستو ہم نے اس کے دونوں سائیڈ پر ریپٹے لگا لی ہیں اس کے بعد ہم اس کو سلائیڈر میں لگا کر چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ چلتا بھی ہے یا نہیں تو دوستو اب ہم نے اس کو لگا دیا اس پر ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ بلکل سلوس ہے یہ کوئی فیبریشن نہیں ہے اب ہم اس کے ساتھ اپنا ایک اور بیس پلیٹ کو جوڑتے ہیں اس پر ہم نے کیمرے کو لگانا ہے تو دوستو اب ہم نے یہاں پر ایک اور سراک کیا ہوا ہے یہ کبزے کا کیا ہوا ہے اب ہم اس کے پر اپنے کبزے کو جوڑیں گے تاکہ ہمارا جو کیمرے والی بیس پلیٹ جو ہے کیمرے کی وہ وہ بن سکے تو اب ہم اس کو اس کے پر فیٹ کر لیتے ہیں تو لیجے دوستو اب ہم نے اس کے پر کبزے کو فیٹ کر لیا ہے اس کے یہاں پر تین رکھانی ہے اور اس کے نیچے بھی دیکھیں مضبوطی سے اچھی طرح ہم نے اس کے پر کبزے کی دوسری سیڈ بھی جوڑ لیا ہے تین رپٹیں ہم نے یہاں پر لگا دی ہیں اور ہماری جو یہ پلیٹ ہے یہ بھی جوڑ چکی ہے تو دوستو بیس پلیٹ پر کام کرنے پر سب سے پہلے ہم اس لرکھ جو مارا پیس ہے لکڑی کا اس کو پر ہم نے اپنے کبزے کی دوسری سیڈ بھی جوڑ چکی ہے ریلین کے جو مچھے والا پیس ہے ہم دونا کو جوڑ لیا ہے دوستو اب ہم نے اس دنوں جو نچے والی اس کے فریم ہے سلائیڈر کے دنوں ہم نے فٹ کر لیا ہے لکڑی کے پر یہ اچھی طرح نورا سے فٹ ہو چکا ہے دو نٹ ہم نے اس سیڈ پر لگائے ہیں اور دو نٹ ہم نے اس سیڈ پر لگائے ہیں تو ہم نے اس کے پر اس کے پر والی جو ریلن ہے اس کو چلا کر چک کرتے ہیں کہ آیا وہ اس پر صحیح چلتی ہے کہ یہ دیکھیں دوستو یہ بلگل سمودھ ہے اور ہم اس طرح ہی اپنے کیمرے کو اس کے پر رکھے اس سے شورٹس لیں گے آپ اس سے اس طرح جتنا چاہیں سمودھ شورٹس لے سکتے ہیں تو دوستو یہ لگانے کے بعد اب ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ایکسٹرہ جو یہ لنٹھ ہے یہ ہم نے کاٹ دینا ہے یہ اتنا حصہ جب ہم آگے کیمرہ لیں گے تو اتنا حصہ ہمارا فضول باہر کو نکل جائے گا تو اس کو ہم یہاں تک کٹ لیتے ہیں موسیقی 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 دوستو اب ہم نے دونوں لیندھیں یہاں سے کارٹلی ہیں یہ بھی کارٹلی ہے اور یہ بھی اب ہمارا کچھ سلائیڈر کا جو مین حصہ ہے وہ چھوٹا ہو چکا ہے جو اوپر والی ریڈنگ ہے تو اب ہم اس کو آسانی سے موز کر سکتے ہیں اب یہ لیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں سے شوٹس لینا شروع کرتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے یہاں سے لے کر آنگ تک شوٹس کو لے کے جا سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ اتنے چھوٹے ہوں گے تو آگے جا کے آپ کو تنگیل ہی اور دوستو میں آپ کو ایک اور بات آدھو ہمارے یہ قبضہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس سلائیڈر کو سدھا کر کے فل شوٹس لینے ہیں تو اگر ہم اس طرح سدھا شوٹس لیں گے کیمرہ یہاں پر فٹ کر کے اس پیس پلیٹ پہ تو ہماری شوٹس آئیں گے تیڑے تو ہم نے اسی موویبل اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ اپنے اتنے ہی تاکہ یہ اپنے اتنے ہی اینگل پر کھڑا ہو جائے جس پر جس اینگل پر شوٹس سدھے آ رہے ہیں تو تو اس طرح یہ اوپر سے موچھے شوٹس لے سکتا ہے اس لیے ہم نے اس کو موویبل بنایا ہے تو دوستو اب ہم نے یہاں پر یہ گیر موٹر کو لگانا ہے اس کو گیر موٹر کو لگانے کے بعد اس کے ساتھ ایک اور بیرنگ اٹیج کرنا ہے جس سے یہ یہاں سے موو کرے گا تو اس گیر موٹر کو اٹیج کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایک گول سراغ کر لیتے ہیں تو لیجئے دوستو اب ہم نے یہاں پر سراغ کر لیا ہے سراغ کرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں ہماری موٹر سے بیٹھتے ہیں کی نہیں تو لیجئے دوستویں یہ بہترین طریقے سے بیٹھ چکی ہے تو اب ہم نے یہاں پر اس کے یہاں پر دو نکپورڑ لگاで لیں تاکہ یہاں پر ٹائٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہاں سے دھاکہ گزارنا ہے بعد ہم نے اس کے دوسرے جو سائد ہاں پر بیرنگ straightguardے ہیں تو چلیے دوستو اب یہ کام کرتے ہیں دوستو آپ نے اس اینگل کے ساتھ ان دونوں بیرنگوں کو لگانا ہے ان کو لگانے کے لیے ایک ہمیں ایک انچ کا یہ نٹ چاہیے ہوگا اس کو میں اس طرح اس کے لگائی لیتا ہوں اس کو لگانے کے بعد دوستو میں اس پر ایک نٹ لگاتا ہوں اس نٹ کو اچھی ترہی اس کے لیے آپ کو یہاں وٹیٹ کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد میں ان دونوں بیرنگوں کو اس کے اندر دال لیتا ہوں یہ دونوں بیرنگ دوستو آپ کمپیوٹر کے جو فین ہوتے ہیں اس کے اندر سے بھی نکال سکتے ہیں تو دوستو دونوں بیرنگ لگانے کے بعد اب میں اس کے پر ایک اور نٹ کس دیتا ہوں تاکہ یہ نٹ ان دونوں بیرنگ کو ٹائٹ کر دے تو دیجے دوستو یہ یہاں پر ٹائٹ ہو گیا اب یہ فضول نٹ ہے اس کو میں کار دیتا ہوں تو دیجے دوستو میں اسے کار دیا اور یہ یہاں پر بہترین اور فل فری ہے تو اب ہم اس کو اپنے سلائیڈر کے اوپر لگاتے ہیں موسیقی